حضرتِ سید آلِ رسولِ احمدی رضی اللہ تعالیٰ عن بولو سبحان اللہ سرکار آلہ حضرت کے دادا پیر حضرتِ اچھے میاں ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شم سدی بدر العلا کے واسطے تو حضرتِ اچھے میاں کے پاس ایک آدمی آیا آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں بہتوں کے پاس گیا بہت سارے لوگوں کے بارگاہ میں حاضر ہوا لیکن میں نے کچھ نہیں پایا میں نے دیکھا کہ سب خالی ہیں حضرتِ اچھے میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم گئے تو بہتوں کے پاس لیکن طلبِ صادق نہیں ہے سچی طلب نہیں ہے اسی لیے تم کو کچھ نہیں ملا اگر تمہارے اندر سچی طلب ہوتی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم کو فیض نہیں ملتا فیض آج بھی ملتا ہے لیکن اپنے اندر سچی طلب پیدا کرو اب اس کو سمجھانا تھا سچی طلب کیا چیز ہے وہ سچی طلب سمجھ ہی نہیں رہا ہے وہ سمجھتا ہے جیسے جائیں فوراں کام ہو جائے ہی ہے جب امتحان کے لیے جاؤ گے تو کام نہیں ہوگا بہت سارے لوگ آج کل مسئلہ بھی اسی طرح پوچھتے ہیں کہ ایسا ہو تو کیا جب مسئلہ بتا دو تب کہتا ہے ہاں میں نے فلا مولانا سے پوچھا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا اور جب فلا سے پوچھ رہے تو دوسرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں نے فلا جگہ بھی پڑھا تھا اعتماد طلب سادق حضرت اچھے میرے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو طلب سادق کس طرح سے جذبہ پیدا کرنا ہے آپ نے فرمایا پانی پی لو وہ کہتا ہے حضور پیاس کی حاجت نہیں ہے پیاس نہیں لگی ہے فرمایا ٹھیک ہے اپنے مریض سے کہا کہ مشلی تیار کراؤ مریض نے دو کلو مشلی تیار کرائی بہترین فرائی تیار کرانے کے بعد اس کو خوب کھلایا اتنا بالکل دل بھر کے مشلی کھایا کھانے کے بعد عشاء کی نماز اور پھر دروازہ بند کر دیا سو گئے فجر کے وقت حضرت اچھے میاں خود اس کے کمرے میں جا کر کے دروازہ کھولے اور جگایا اور کہا کیا حال ہے دروازہ کھولا جگانے کی ضرورتی نے تو وہ پہلے سے اٹھ کے بیٹھا تھا دروازہ کھولا اور کہا کیا حال ہے کہا حضور پانی پلا دیجئے تو حضرت اچھے میاں فرماتے ہیں تھنڈا پانی کی گرم پانی کی سادہ پانی اتنا کہنا ہے بے حال ہو کے تو حضور کوئی بھی پانی پلا دیجئے میں بے چین ہوں پیاس سے مستعرب ہوں پیاس کی وجہ سے میری حالت غیر ہو رہی ہے حضرت اچھے میاں فرماتے میاں اسی کو کہتے ہیں طلبِ صادق اسی کو کہتے ہیں سچی طلب اور جس دن یہ سچی طلب پائدہ ہو جائے اس دن انسان کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی اندر سچی طلب ہوتی ہے وہ راہ میں بے شمار اگرچہ رکاوٹیں ہوں ان رکاوٹوں کو وہ بالکل رکاوٹوں کا استقبال کرتا ہے رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے رکاوٹوں کی وجہ سے پیچھے نہیں رہتا ہے سچی طلب ہے حضرت سلمان فارسی سبحان اللہ کیسی سچی طلب تھی شاید وقت کم پڑ جائے ورنہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات آپ کو بتاتا مختصر یہ ہے کہ ان کے دل میں سچی طلب ہے خاندان کے اعتبار سے گھر کے ماحول کے اعتبار سے وہ مجوسی ہے جس گھر میں پیدا ہوئے آگ کی پوجا ہوتی ہے آگ روشن کیا جاتا ہے آگ کی پوجا ہوتی ہے تھوڑا بڑے ہوئے باپ نے کہا بیٹا تم کو بہت بڑا بیجنس مائن نہیں بننا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مذہبی رہنما بن جاؤ مذہبی رہنما کا مطلب کیا ہوا کہ آگ جلاؤ ہمیشہ جا آگ جلائے رکھو اس کو روچن رکھو بجنے مت دو یہی ذمہ داری ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں آگ جلاتا رہا جلاتا رہا ایک دن کسی کام سے میں باہر گیا باہر جا کر کہ میں نے گرجہ گھر دیکھا وہاں پر میں نے عیسائیوں کے عبادت کا طریقہ دیکھا ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھا دل مچا لائیا میں نے اندر جا کر گفتگو کی کہا کس کی پوجا کرتے ہو انہوں نے کہا ہم ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں عیسائی اس زمانے ہر زمانے میں اچھے لوگ بھی رہے ہیں جو صحیح طریقے سے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے ایک خدا کی پوجا کرنے والے تھے تسلیس کے قائل نہیں تھے اگرچہ اس زمانے میں طبقہ کم ہے اور ہو بھی تو اسلام کے بعد تمام دن باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن اس وقت وہ سچے عیسائی تھے انہوں نے دیکھا ان کا طریقہ پسند آیا انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے طریقے سے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے اب میں برابر آؤں گا یہی پر اب اپنے والد سے چھپ کر کے برابر آتا ہے والد کو شک ہوا پوجا بیٹا کہاں جا رہے ہو کہاں مجھے اپنے خدا کی عبادت سے بہتر اس آگ کی پوجا سے بہتر مجھے گرجہ گھر میں مزہ آتا ہے وہاں میرے دل کو سکون ملتا ہے وہاں میری روح کو سکون ملتا ہے میں وہی جاؤں گا باپ نے کہا نہیں بیٹا وہ غلط ہے وہاں نہیں جا سکتے حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں ہتھکڑی پیر میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھپ چھپ کے جانے لگے لیکن دیکھو طلب صادق ہے ان کے اندر سچی طلب ہے گرجہ گھر کے راہب کے پاس خبر بھیجوائی اور اپنے حالات بیان کیے اور کہاں اگر کوئی قافلہ یہاں سے جانے والا ہو تو مجھے بتا دینا میں یہاں سے چلا جاؤں گا تاکہ میں ظلم سے نجات پا جاؤں راہب نے رابطہ کیا قافلہ بتا دیا تاریخ و وقت بتا دیا حضرت سلمان فارسی اپنے گھر سے جنزیر کو توڑ کر کے کسی طرح سے آ کر کے اس قافلے سے مل جاتے ہیں وہاں سے اور آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کی آپ وہاں سے ملک شام جاتے ہیں نصیبین جاتے ہیں ملک شام گئے وہاں کے راہب کے پاس پہنچے اس کے پاس رہتے رہے اس کے پاس دین سیکھتے رہے اور سیکھنے کے بعد جب اس کے انتقال کا وقت آیا انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کس کے پاس بھیج رہے ہیں انہوں نے کہا آپ یہاں سے موسل چلے جاؤ وہ وہاں سے موسل چلے جاتے ہیں موسل کے راہب کا انتقال ہوا جب اس کے انتقال کے وقت قریب آیا تو کہا مجھے کہاں بھیج رہے ہیں انہوں نے کہا یہاں سے نصیبین چلے جاؤ وہ وہاں سے نصیبین بھیج دیتے ہیں اس طرح سے مختلف جگہ ہوتے ہوتے آخر کار وہ جب آخری راہب کے پاس پہنچے اس کے انتقال کا وقت قریب آیا انہوں نے کہا کہ کہاں بھیج رہے ہو مجھے کسی نے نصیبائند والے نے موسل کے پاس بھیجا موسل والوں نے یہاں بھیجا آپ کہاں بھیج رہے ہیں انہوں نے کہا بیٹا اب دنیا سے حق ختم ہو چکا ہے دنیا میں اب حق نہیں ہے اگر واقعی تمہیں حق کی تلاش ہے تو میں تم کو پتا بتاتا ہوں تم مدینہ چلے جانا طلب کے بولیے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے مدینہ چلے جاؤ حق وہی ملے گا انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیجئے میں مدینہ چلا جاؤں گا نشانی بتا دیجئے انہوں نے نشانی بتائی کہ جب مدینہ جاؤ گے نبی آخر اس زمان وہاں ہجرت کر کے آئیں گے ان سے ملاقات کرو گے تین نشانی ان کے اندر پائی جائیں گی تم ان کو صدقہ دوگے وہ قبول کریں گے لیکن کھائیں گے نہیں ان کو حدیعہ دوگے وہ قبول کریں گے کھائیں گے بھی اور ان کے پشتے مبارک پر مہر نبوت ہوگی یہ تین نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو سن لیتے ہیں اس کے بعد راہب کا انتقال ہو جاتا ہے انتقال کے بعد وہ بارہ سال تک تیاری کرتے رہے اور اس انتظار میں رہے کوئی ایسا قافلہ مل جائے جو مجھے مدینہ تک پہنچا دے مدینہ المنورہ تک پہنچا دے کوئی بھی قافلہ گزرتا وہ جا کر کے اس کے پاس گڑ گڑاتے اور کہتے کیا مدینہ جانے والے ہو کیا مدینہ جانے کا ارادہ ہے اللہ اکبر اس وقت اس کا نام یسرب تھا تو لوگوں سے یہی کہتے تھے یسرب جانے کا ارادہ ہے جو بھی نیا آدمی آتا اس سے جا کر کے کہنے لگتے اللہ اکبر اتنا جذبہ ہے رونے لگتے تھے بارہ سال گزر گئے تھے بارہ سال کے بعد ایک قافلہ ملا اس نے کہا ہاں میں تم کو مدینہ پہنچا دوں گا وہ قافلے والوں کے ساتھ ہو گئے زادے سفر کیا دو گئے اس نے کہا حضرت سلمان فارسی نے کہا زادے سفر میرے پاس یہ بکریوں کرے وڑھے اس کو لے لو اور لے کر کے مجھے مدینہ پہنچا دو وہ شخص لے کر کے چلے لیکن ان کو بھی دھوکھا دیا لے کر کے چلے وہ لوگ یہودی تھے یہودی تھے لے کر کے چلے راستے میں بیچ دئیے غلام بنا دئیے اب یہ پہنچتے ہیں مکہ شریف سے باہر ایک وادی ہے وادی ہے ام القرآن ام القرآن کے پاس جا کر کے رہنے لگے وہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن کام بڑا اچھا کرتے تھے مکہ مدینہ شریف سے وہاں قبیلہ رہتا تھا یہودیوں کا مدینہ شریف میں اس قبیلے کا ایک شخص جب وادی ام القرآن آیا آنے کے بعد سلمان فارسی کے کام کو دیکھا اس نے کہا کہ میں جے اس غلام کو مجھے دے دو حضرت سلمان فارسی کو خرید لیا خرید کر کے اب سلمان فارسی مکہ کے وادی ام القرآن سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں وہاں بھی غلام ہیں لیکن انتظار ہیں اندازہ لگائیے کتنے سال کی زندگی گزر چکی ہے کتنے راہب کے پاس رہ چکے ہیں کتنے راہب کا انتقال ہو گیا ہے ایک مجوسی سے عیسائی عیسائی سے یہودی کے غلامی میں رہے لیکن اس کے بعد بھی طلبِ صادق ہے سچی طلب ہے سچی محبت ہے سچی محبت ہے اللہ کی مدد دیکھو ایک دن وہ آیا کہ حضرت سلمان فارسی خجور کے باگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے خجور کے باگ خجور کے درخت پر خجور کو تول رہے تھے کہ منادی آکے ندا دیتا ہے دیکھو مدینہ شریف میں جو آبادی جو نبی آئے ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اور لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں اللہ اکبر سلمان فارسی کو جب سلمان فارسی کے کان میں یہ آواز گونیتی ہے سلمان فارسی درخت سے نیچے اتر جاتے ہیں اللہ اکبر مالک نے کھیج کر کے ایک تماشہ رسید کیا اور کہا تمہیں ان باتوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تم جاؤ اپنا کام کرو لیکن سلمان فارسی کو دیکھو طلبِ صادق ہے سچی محبت ہے شام کی تاریخی ہوتی ہے آپ کا مالک چھٹی دے دیتا ہے چھٹی ہو جاتی ہے خجور لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت سرکار قبیل بنو قریزہ کا یہ غلام تھا بنو قریزہ ایک شخص جس کے غلامی میں یہ تھے چھٹی دے دیتے ہیں وہ حضرتِ سلمان فارسی آتے ہیں اس وقت سرکار قبا شریف میں تشریف فرما تھے مدینہ شریف سے باہر ایک بستی ہے قبا سرکار ہجرت کر کے پہلے وہیں گئے بس قبا میں جاتے ہیں بس پانچ منٹ قبا میں جاتے ہیں جانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں خجور پیش کیا فرمائے حضور یہ صدقہ ہے میرے آقا نے لیا لینے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کیسے کھلا دو صحابہ لیتے ہیں آپ اس میں کھا لیتے ہیں حضور نے نہیں کھایا حضرتِ سلمان فارسی دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ راہیب نے کہا تھا کہ وہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ لیں گے لیکن کھائیں گے نہیں انہوں نے صدقہ نہیں کھایا دوسری بار پھر خجور پیش کیا سرکار نے خود بھی کھایا اور صحابیوں کو بھی کھلایا وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کرو کہ کتنے خجور کھائے تھے بہرحال اب سرکار وہاں سے ہجرت فرم وہاں سے مدینہ تشریف لے آتے ہیں جب حضور مدینہ تشریف لے آئے سلمان فارسی اب قبیلہ بن قریضہ سے جب چھٹی ہوتی ہے تو مدینہ آتے ہیں آنے کے بعد راستے میں اتنے پرگرام ترتیب دیئے کہ میں کیسے حضور کے پشت مبارک پر جو مہر نبوت ہے اس کا دیدار کیسے کروں گا اب ظاہر سے بات ہے حضرت تشریف فرما ہے یہ جببہ ہے قبہ ہے شیروانی ہے اب پیٹ دیکھنی ہو تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ حضور جببہ اتار دیجئے چادر ہو تو کہنا پڑے گا چادر اتار دیجئے حضرت سلمان فارسی سوچ رہے ہیں